السلام علیکم یہ ہے ارطو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانہ عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور نوول لکھی ہے حصہ سوئم باب نمبر 66 فکر و پریشانی کے چند مہینے یہ خط سن کر سفانہ کی خوشی کی انتہانہ تھی اپنے بھائی کی کارگزاریاں سن کر وہ نہایت ہی مسرور ہوئی اور بولی چناب اسطفانو صاحب نے دیکھا کہ بھائی عدی نے کیسا کام کیا مجھے ایسے دیندار اور صندق کو لقیدہ بھائی پر ناز ہے اسطفانوس ان پر جس قدر ناز کیا جائے بچا ہے اور ان سے مجھے یہی امیت تھی انہوں نے فقط یہی نہیں کیا کہ دینے پر حق پر قائم رہے بلکہ اپنی قوم کو بھی ہلاکت و زلالت سے بچا لیا سفانہ مگر افسوس کے اب متت تک جناب سلمان رضی اللہ عنہ کا خط نہ آئے گا اور ان کے کارنا میں معلوم نہ ہو سکیں گے اسطفانوس اور نہ یہ معلوم ہوگا کہ مرتدوں اور مسلمانوں میں کیا فیصلہ ہوا اگرچہ میں یقینی جانتا ہوں کہ مسلمان پر حق ہیں اور حق کو فتح ہوگی مگر پھر بھی دل لگا رہے گا سفانہ لیکن خلیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمال کیا کہ سارے عربوں کے بگڑ جانے پر بھی کسی بات کی پروانہ کی اور جو حدود شرع حضرت رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما گئے تھے ان سے ذرا پرابر تجاوز نہیں کیا اسطفانوس یہ خدا کی مرضی ہے جو ان کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بڑھانا ساری دنیا میں پھیلانا اور تمہ مخالفانہ کوششوں پر غالب کرنا چاہتا ہے اسی کے یہ آثار نظر آ رہے ہیں اب اس کے بعد سے یہ معمول تھا کہ اسطفانوس روز صبح کو صفانہ کے پاس آ کر دو ایک کھنٹہ بیٹھتا جو کچھ واقعات آنے جانے والوں سے سنتا بیان کرتا پھر اس کے بعد جا کر خانکہ والوں کو دین کی تعلیم دیتا اور روز پر روز ان کو زیادہ راسخ و لقیدہ اور سچا پیروے اسلام دناتا مدینہ تیبہ کے حالات بہت کم معلوم ہوتے سارے عرب نے لڑائی چھڑ جانے کی وجہ سے ادھر کے آنے جانے والے بھی کم نلتے اس لیے کہ تاجرانہ قافلوں کا راستہ رکھ گیا تھا اور تمام قبائل عرب دنیا کا سارا کاروبار چھوڑ کر جنگ و جتال میں مصروف ہو گئے تھے اور تمام لوگوں نے استراب و وحشت پیدا ہو جانے کے باعث اگر کبھی کسی شخص سے کوئی خبر مل بھی جاتی تو وحشتناک اور پریشان کرنے والی ہوتی ان فکروں اور پریشانیوں کی وجہ سے استفانوس اور سفانہ نے ان تین چار تائی لوگوں کو جو جناب سلمان رضی اللہ عنہ کے خطوط لے کر آئے تھے خبریں لانے کے لیے قربوجوار کے قبائل میں پھیجا مگر ان سے بھی کوئی اتمینان بخش بات معلوم نہ ہو سکی اسی لاعلمی اور الجن میں تین مہینے گزر گئے ایک دن استفانوس بسرا سے واپس آ کر اپنی خانکاہ کے پھاٹک میں داخل ہو رہا تھا کہ جنوب کی جانب تور پر ایک شتر سوار دکھائی دیا اسے دیکھ کر رکیا کہ شاید اس سرزمین عرب کے کچھ حالات معلوم ہو قریباً دیڑھ گھنٹے میں یہ شخص قریب آیا اور بجائے اس کے کہ بسرا کا رخ کرے پھاٹک میں مڑ کر خانکاہ کی طرف چلا اب استفانوس نے اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں کہا السلام علیکم اس نے فورا جواب دیا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اور یہ جواب دیتے ہی اونٹ سے کود پڑا اور مسافحہ کر کے بولا میں نے آپ کو پہچانا نہیں میں بنی تیہ کے سواروں میں سے ہوں جو ہماری محترمہ خاتون سفانہ کے حکم سے فحل کے ہمراہ مدینہ کہے تھے اور آپ کی خدمت میں جناب سلمان رضی اللہ عنہ کا خط لائیا ہوں استفانوس نہایت خوش ہو کر مرحبا مرحبا آپ کے اس خط نے بڑا انتظار دکھایا ناکہ سوار جو اب اونٹ کی مہار پکڑے پاپیادہ استفانوس کے ساتھ خانکاہ کی طرف جا رہا تھا بے شک آپ کو اور ہماری خاتون کو تکلیف ہوئی ہوگی مگر جناب سلمان رضی اللہ عنہ ان دنوں سخت بیمار ہو گئے تھے اور اس قابل نہ تھے کہ آپ کو خط لکھیں علاوہ برین وہ نہایتی سن رسیدہ بزرگ ہیں عمر سو پر سے کم نہ ہوگی ذرا سی بھی بیماری میں صاف اتنا ہو جاتا ہے کہ مہینوں کام کرنے کے قابل نہیں رہتے استفانوس بے شک ہمیں بھی ان سے کوئی شکایت نہیں ان کی بڑی انایت ہے کہ باوجود اس ضعف اور اپنے دینی مشاغل کے وہاں کے مفصل و مشرح حالات لکھ کر ہماری دلوں کو روشن و مطمئن کر دیا کرتے ہیں خیر اب میں ان کا خط تو پڑھوں گا پہلے تم بتاؤ کہ تم نے وہاں کیا دیکھا اور مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حال میں چھوڑا ناکہ سوار اب تو بفضل تعالیٰ ہر طرح کا اتمینان ہے جب میں وہاں پہنچا اس وقت البتہ یہ حالت تھی کہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مدینہ اب لٹا اور اب لٹا اب تو ساری پریشانیاں دور ہو گئیں اور ہر شخص چینوں آرام سے سوتا ہے ابھی تک عرب کے تمام صوبوں میں فساد چاری ہے اور ہنگامہ مچا ہوا ہے مگر سپاہ سالارہ نے اسلام جو ان کی اصلاح کے لیے پھیجے گئے ہیں ہر جگہ کامیاب ہو رہے ہیں استفانوس میں نے سنا تھا کہ تمہاری قوم والے بھی باغی و مرتد ہو کر تلہہ پر ایمان لے آئے تھے ناکہ سوار جی ہاں بعض ناتان سرداروں کی ہماکت سے یہ ہوا مگر جیسے ہمارے سردار عدی نے جا کر سمجھایا سب نے گمراہی سے توبہ کی جو لوگ تلہہ کے لشکر میں پہنچ گئے تھے وہ بھی واپس چلے آئے اور آخر تلہہ ہی کے مقابلے میں انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے علم کے نیچے کھڑے ہو کر اپنی قومی بہادری دکھا دی استفانوس یہ مجدہ سن کر سفانہ بہت خوش ہوگی جو دن رات توا مانگا کرتی ہیں کہ خدا ان کی قوم کو گمراہی سے بچائے ناکہ سوار ان کی دعا قبول ہوئی اب سارے بنیتائے توہید کے علم کے نیچے اپنا خون بہا رہے ہیں ان باتوں میں سفانہ کا کمرہ آ گیا اور استفانوس اس شخص کو لے کر ان کے پاس پہنچا ناکہ سوار نے عدب سے اپنے سردار کی محترم بہن کو سلام کیا اور اپنی قبعہ میں ہاتھ ٹال کر سینے پر سے ایک خط نکال کر استفانوس کو دیا اور کہا جناب سلمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو یہ خط دیا ہے اس کے بعد چند لمحوں تک سفانہ اس سے اپنے قبیلے اور بھائی کے حالات پوچھتی رہی اور جب پوچھ چکی تو اس کو رخصت کر کے استفانوس سے کہا اب آپ اس خط کو سنائیں باب نمبر سٹھ سٹھ جناب سلمان رضی اللہ عنہ کا پچیس ماں خط اگلی ویڈیو میں سنیں باب نمبر سٹھ 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 سٹھ